بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے تیسرے اوڈی آئی میچ سے پہلے ویرات کوہلی نے کل راہل کے چکر میں کی پنت سے لڑائی سورو گانگولی اور روحید شرما کوہلی پر بھڑکے جیہاں دوستوں جانیں گے پوری خبر کی سچائی لیکن اس سے پہلے بھارت کے تیسرے اوڈی آئی میچ میں جیت کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کریں لکاتار دو میچز ہارنے کے بعد ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں میں ہو گیا یہ بوال اور اس بوال کی وجہ سے اوڈی آئی ٹیم کے کپتان کے ایل راہل بھی دوویدہ میں پڑ چکے ہیں دوسرے اوڈی آئی مقابلے میں بھارت کی شاندار بلنے بازی کے بعد بھی ساؤتھ افریقہ نے بھارت کو ایک طرفہ ہارا دیا اب اسی ہار کی وجہ سے ویرات کوہلی نے رشب پنت کو لے کر ایک بڑا بوال کھڑا کر دیا ہے ویرات کوہلی نے کہا کہ تیسرے اوڈی آئی مقابلے کے لیے رشب پنت کی جگہ اشان کشن کو شامل کرنا چاہیے اور کوہلی کے اسی بیان کی وجہ سے ان کو ایک بار پھر سے نشانے پر لیا جا رہا ہے ویرات کوہلی کے اس بیان کے بعد نئے نویلے کپتان روحک شرما کافی ناکھوش دکھ رہے ہیں اور بی سی سی آئی کی ادھیکش سورف گانگولی بھی اس بات پر کافی ناکھوش دکھ رہے ہیں حالانکہ سورف گانگولی نے اس کو لے کر کچھ نہیں کہا سورف گانگولی کا یہی کہنا ہے کہ کپتان کل راہل کا جو ڈیسیزن ہے وہ بی سی سی آئی کو ماننا پڑے گا اور اگر وہ چاہتے ہیں تو اشان کشن کو موقع بھی دے سکتے ہیں تو وہیں لگاتار دو میچ ہارنے کے بعد کل راہل پر اب دباہ بنا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل راہل اس پر کیا ڈیسیزن لیتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں